اگر ہم زندگی میں دیکھیں تو بہت ساری اپرچونٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم اگر صحیح وقت پر اگر ان اپرچونٹیز کو ہم یوز کر لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں مگر وہ اپرچونٹیز ہمیں نظر نہیں آتی اس کی کیا ریزن ہوتی ہے بڑھ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ مہنتی نہیں ہوتے مگر وہ ان اپرچونٹیز کو یوز کر کے وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہو پاتے ہیں تو وہ کیسے ان اپرچونٹیز کو دیکھ پاتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک یہ کرکٹ کے میدان میں وہی ٹیم کامیاب ہوتی ہے جو فیلڈ پیر ملے چانس کو فوری کامیابی میں بدل سکے اور اس کے لیے وہ پہلے سے تیار ہو اب کوئی بھی اکسرسائز کرتے ہیں اب کچھ بھی اگر کوئی گیم کرنا چاہیں تو اس سے پہلے آپ کو وام اپ ہونا ہوتا ہے وام اپ اس لیے ہونا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ریدم بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم فوری پریشر فیل نہیں کریں جب وہ اپرچونٹی آتی ہے تو ہم اس وقت فوری پریشر نہ فیل کریں بلکہ ہماری باڈی کیا ہو اس وقت تیار ہو جیسے کھیلنے سے پہلے یا اکسرسائز کرنے سے پہلے وام اپ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری باڈی کیا ہو ریدم میں آ جائے وہ اس چیز کو اٹھانے کے لیے آدھی ہو اور تیار ہو تو جب وہ تیار ہوگی تو اس کو کوئی بھی نئی چیز نہیں فیل ہوگی اور وہ ایزی لی وہ کام کر سکے گی اسی طرح ہماری لائف میں بھی اگر ہم ان اپرچونٹیز پر فوکس کرنا جاتے ہیں اور ہم اگر اپرچونٹیز کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور اچھے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وام اپ ہونا ہوگا وام اپ کیسے ہونا ہوگا کہ ہمارا ہم نے جو بھی پروفیشن ہم نے چوز کیا ہے تو اس پروفیشن کے توئین کے بعد ہمارے مقصد کے بعد ہمیں اس مقصد کے بارے میں سٹڈی کرنا ہے اس چیز کے بارے میں اس پروفیشن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالجی کٹھی کرنی ہے ہم نے وہ پروفیشن کون کون سی جگہوں پر یوز ہو رہا ہے اس سے ریلیونٹ کون کون سے ایسے اور پروفیشن ہیں جن میں ہم کام کر سکتے ہیں جب ہم اپنے مقصد کا یا اپنے پروفیشن کا تعیون کر لیں تو اس کے بعد ہم نے اس پروفیشن کے متعلق اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اس سے ریلیٹڈ زیادہ سے زیادہ نالجی کٹھی کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ زیادہ سے زیادہ کیس ٹیڈیز دیکھنی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کون کون سے لوگ اس کو یوز کر کے وہ کمیاب ہوئے کیسے ہوئے جب ہم اس سے ریلیٹڈ کیس ٹیڈیز دیکھیں گے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں پھر ہم اس کے لیے تیار ہوں گے اور جو ہمیں کوئی اپورچنیٹی ملے گی تو ہم فوریوس اپورچنیٹی کو یوز کر لیں گے اور ہم بھی اپنے گول کو یا اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنے پروفیشن میں وام اپ ہونا چاہیے ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے کسی بھی کام کے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارا پروفیشن ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی سکیل ہیں وہ ہمیں پہلے سے سیکھ لینے چاہیے اور ان سکیل کو زیادہ سے زیادہ امپروو کر لینا چاہیے تاکہ این اس وقت ہمیں یاد نہ آئے کہ ہم نے اس سکیل کو امپروو نہیں کیا یا کوئی چیز ہماری ویک ہے ہماری جتنی بھی ویکنس ہیں ہمیں ان کو پہلے سے پریکٹس کرنی چاہیے کہ ان ویکنس کو ہم سٹرنس میں بدلیں تاکہ جو ہمارے پاس کوئی ایسی اپورچونٹی آئے تو ہم اس پر فوکس کر کے اور اس کو یوز کر کے ہم کامیاب ہو سکے اگر ہم اپورچونٹیز یا مواقعوں کو اچھے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وام اپ ہونا ہوگا ان کاموں کے لیے ان مواقعوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پہلے سے تیار رکھنا ہوگا اچھے طریقے سے ہمارے جتنے بھی سکیلز ہیں اس پروفیشن سے ریلیٹڈ جیسے کمیونکیشن سکیلز مارکیٹنگ سکیلز وہ تمام کے تمام سکیلز اس کام سے پہلے ہمارے تیار ہونے چاہیے اور ہمارے وہ سکیلز سٹرونگ ہونے چاہیے تاکہ ہم اس اپورچونٹی کو فوری سے یوز کر سکیں